ایدھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کوئی ایف آئی آر دے دو یار قتل کی دے دو ٹکیتی کی دے دو غداری کی تو نہ دو غداری کی ایف آئی آر غدار ہیں ہم بولو غدار ہیں بلاو پنچائت بٹھاؤ کوئی جرگاہ کرو فیصلہ ہم غدار ہیں نہیں ہیں یہ ریجیم چینج آپریشن دس مارچ میں اس وقت کے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو ملنے گیا تھا اس دن مجھے پتا چلا کہ ایک سائفر آیا ہے ستائیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو بتایا تھا مجھے اس کے بارے میں دس تاریخ کو پتا چلا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی کیا تھا میں نے اس دن یہاں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا رستے میں میں نے وہاں جاتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غیرت گوارہ نہیں کرتی یعنی میرا مسئلہ مہنگائی تو ہو نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک کمالتا ستر سال سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہا ہے بڑھتی چلی جا رہا ہے ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی مہنگائی نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے پھر بھی جی رہے ہیں لیکن گلے میں ایک پٹے کے ساتھ یعنی مہنگائی کی تو عادت ہو گئی پٹہ تو نکال لو نکال لو پٹہ اس دن میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا مجھے لگا کہ بطور پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک آدمی بیٹھے یا ایک ملک وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے میں کروں گا میرا ملک ہے وہاں سے کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا تو میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی نا میرا دل نہیں مانتا خان صاحب ہمارے گھروں میں جن کا دل نہیں مانتا نا ان کے گھروں میں بجلی کے بلوں سے زیادہ ایف آئی ایر نے ٹھانگی ہوئی ہیں اس وقت اور ایف آئی آر دیتے ہیں غداری کی بغاوت کی غداروں میں آپ کو میں باغی لگتا ہوں میں باغی ہوں اور غدار ہوں تو آپ سارے بھی غدار ہیں جو مجھے سننے کے لیے یہاں بیٹھیں بلاؤ کوئی پنچائت کوئی جڑکہ بلاؤ بٹھاؤ پہاڑوں سے لے کر میچے تک اپنے سارے لوگوں کو اور پوچھو کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں آج پرائیمری کا بچہ سوال پوچھتا ہے پرائیمری کا بچہ باہر نکل کے دیکھو انسانوں کا وجود سوال بنا ہوا ہے دیکھو ان کو بائیس کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑے ہیں دو جواب جواب دینے کے بجائے چھے پرچے ہوگے ایک رات کے اندر لیکن جواب تو دینا پڑے جواب مانگیں گے جواب لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں تم نے مجھے ثبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں کہا ہوں مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں مجھے بھائی دیکھا ہے نا ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں ہمیں انہوں نے بولا چور ہے لٹے رہا ہے ڈاکو ہے تیرا ملک کھا جائے گا میں مگڑ گیا میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا مجھے آپ نے لڑنے کے لیے کہا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لیے آیا میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلا گئے ادوری چھوڑ دیا آپ نے لڑائی کل وہ چور تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے دل نہیں مانتا جواب دینا پڑے گا جواب مانگیں گے سوال کریں گے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے یہ کوئی مالوی نہیں ہے یہ کوئی پیسا ہوا تب کبھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس پاکستان کو چلانے والے لوگ یہ جواب مانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا آپ لڑائی چھوڑ کر گئے ہیں میں کیوں چھوڑوں میری لڑائیوں میں لڑوں گا یا ہار گیا ہوں گا یا جیت کراؤں گا لڑائی پوری لڑوں گا ہمارا ہمارا سلیبس ہی مکمل نہیں ہو رہا ستر سال میں پڑھایا کہ یہ ایسے ہیں اللہ اللہ کر کے نلائک لوگ ہیں ہم ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا وہ سلیبس بدل دیا اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے یار کوئی ایک سلیبس بدلو ایک کرکلم رکھ لو اس ملک کا ملک چل جائے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا پاکستان 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 پاکستان